ہیلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہات سپاٹ سٹڈی دوستو ایسے سی جیڈی میں یادی آپ کے تیس نمبر آئے ہیں تو آپ لوگوں کو بلکل چنتہ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوستو میں آپ کو پوری وجہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے سیلیکشن ہونے کی بھی چانس ہے بھلے آپ کے تیس نمبر آئے ہوں تیس نمبر بہت کم ہوتے ہیں لیکن آپ کے سیلیکشن ہونے کی چانس ہے دیکھیں دوستو یادی آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ایسے سی جیڈی بھرتی سے پل پل کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی اور سائیڈ میں بنی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا کیونکہ میں جیسے ہی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ طرح آپ تک پہنچ جائے اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سائیڈ میں بنی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں دیکھیں دوستو ایسے سی جیڈی کونسٹیبل آپ جانتے ہیں اس کے آنسر کے آ چکی ہے الگ الگ جگہ کے الگ الگ cut-off جاتا ہے vivo total 8 posts ہیں آپ جانتے ہیں جس میں سے دو posts ہیں ان کا جو cut-off بنتا ہے وہ all india wise cut-off بنتا ہے اور وہ دو posts ہیں ssf اور nia ٹھیک ہے یہ جو دو پوست ہیں ان کا cut off all india wise بنتا ہے باقی جو چھے پوست بستی ہیں BSF, ITBP, CRPF, SSB یہ جو پوست بستی ہیں ان کا cut off بنتا ہے state wise دوستو یدی آپ کیا state کا cut off last time کم گیا تھا تو اس سے کچھ number زیادہ cut off اس بار جائے گا لیکن last time normalization بلکل بھی نہیں تھا اس بار normalization ہے تو بھلے آپ کے 30 number آ رہے ہو آپ کے number یہاں پر 50 سے 55 ہونے کے chance ہیں وہ بھی بہت آرام سے کیونکہ normalization میں آپ نے دیکھا ہے بھلے کسی کے number آپ نے تو ریلوے میں دیکھا ہوگا ریلوے میں کسی کے number 15 آئے تھے اس کے number 45 کر دئیے گئے تھے تو اتنے زیادہ number بڑے ہیں تو آپ لوگوں کو چنتہ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ریلوے کے exam جو company نے کرائی تھی TCS company وہی company نے کرائی ہے کس کے exam conduct SSC GD کے ٹھیک ہے دوستو اس لیے اتنا آپ کو tension لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے 30 number جن کے آئے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا وہ physical کی preparation ضرور کریں کیونکہ exam کا جو level ہے بوس کسی کو نہیں پتا ہے کیا ہے ہر کوئی بول دیتا ہے سر moderate تھا ہمارا tough تھا سر ہمارا easy تھا ایسا ہر کوئی بول دیتا ہے لیکن دوستو جو جس نے exam conduct کرایا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ کس دن کا paper کتنا tough آیا تھا کس دن کا paper کتنا easy تھا اسی کے حساف سے وہ cut off بناتے ہیں دوستو اور یا دی آپ کا paper تلو سا tough رہا ہوگا تو آپ کے normalization میں marks بڑھنا ضروری ہے اور آپ کے normalization میں marks بڑھیں گے اس لیے دوستو آپ کو بالکل بھی چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے last time جتنے بھی exam ہوئے rpf کا exam ہوئے railway کے exam ہوئے کتنے سارے exam ہوئے group d کا ہوا تھا کتنے کتنے marks بڑھیں دوستو اس میں کسی کسی کو تین number آیا تھے ان کو pass کر ان کو pass کر دیا گیا تھا ان کو 28 number دے دیا گیا تھا railway میں تو دوستو ایسی ایسی جی بہت زیادہ marks بڑھے ہیں اور ایسی جیڈی میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ marks بڑھیں گے آپ لوگ physical کی preparation ضرور کریں جن کے number کم آئے ہوئے ہیں اور دوستو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی state پہ بھی depend کرتا ہے cut off جانا جیسے کی دوستو ہریانہ کا cut off راجستان کا cut off UP کا cut off ان کا cut off تھوڑا زیادہ جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر بار ان کا ہی زیادہ جائے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے ہر جگہ کا الگ الگ بدلتا رہتا ہے ساید آپ کی street کا زیادہ جاتا ہو اس بار آپ کی street کا کم چلا جائے ایسا ہوتا ہے دوستو تو اس لئے بلکل چنتہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے cut off جو last میں cut off بنے گا وہی man cut off ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے آپ پر وصواس رکھئے preparation کر دے رہیے کیونکہ last time آپ کا نام آ گیا ہے تو آپ بعد میں دکت ہو سکتی ہے آپ کو پھر preparation کے لیے اس لئے preparation کر دے رہیے اور 30 30 نمبر والوں کی بھی بہت سمبھاؤنا ہے کہ ان کا نام مجھا کیونکہ ان کا ان کے marks آرام سے بڑھ سکتے ہیں 50 سے 55 تک ان کے marks ہو سکتے ہیں کیونکہ normalization ایسی پرکریہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں normalization کو پہلے اچھے سے سمجھ لیجے دیکھیں normalization میں کیا ہوتا ہے دوستو averages marks نکالے جاتے ہیں آپ کی accuracy سے تھوڑا بہت percent بنتا ہے باقی accuracy اتنی زیادہ معنی نہیں رکھتی سب سے زیادہ معنی رکھتا ہے آپ کا exam کتنا tough تھا آپ کے marks کتنے آئے تھے اور لوگوں کے marks کتنے آئے اسی exam میں وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے دوستو اور accuracy آپ کی تھوڑی بہت اچھی ہونا چاہیے بس باقی اور کوئی کچھ نہیں ہے دوستو آپ کے number بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یدی آپ کے 30 number آئے ہوئے ہیں تو آپ کو چنتہ کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے marks مجھے بتائیے comment کر جس کے بھی جتنے marks آئے ہوئے comment کر سبسکرائب ضرور کر لینا سیڈ میں بنی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا دوستو کیونکہ پل پل کی اپ ڈیٹ آپ کو sscgd کی ملتی رہے گی ٹھیک ہے جو بھی میں ویڈیو اپ لوڈ کروں گا تو آپ کے پاس طورن پہنچ جانا چاہیے اس کی نوٹیفکیشن اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سیڈ میں بنی بیل آئیکن